اسلام علیکم بلینڈر لبز تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے ٹوٹوریلز دیکھ رہے ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں لو پولی ویپکل تو یہ رہی اس کی ریفرنس ایمیج تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ٹوٹوریل تو سب سے پہلے میں ریفرنس ایمیج کو ایمپورٹ کرلوں گا اور یہاں پر میں ایک پیور ریف ساپٹویر ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس میں بھی آپ ریفرنس ایمیج کو ایڈ کر کے اور یہاں سائٹ پر رکھ سکتے ہیں اس پر رائٹ فلک کر کے آپ اس کا موڈ جو ہے وہ آلویز آن ٹاپ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ بلینڈر پر ورک کرتے رہیں گے تو یہ ایمیج بیکورڈ پر نہیں جائے گی ایڈ کرتے ہیں ریفرنس ایمیج تو یہاں سے میں ریفرنس ایمیج ایڈ کر لیتا ہوں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ریفرنس ایمیج میں نے ایڈ کر لی یہاں پر اب میں ایڈ کرتا ہوں کیوب شروع کرتے ہیں موڈل تو بیس موڈل بنانے کے لیے میں کچھ اس طرح کی شیپ بناوں گا جیسی کہ ہماری ویکل کی ہے یہ والی شیپ یہاں پر اب اس کا واتم جو ایڈ لوپ ہے اس کو میں سلیکٹ کروں گا اور بیول کر دوں گا بیول کرنے سے پہلے یاد رہے آل ٹرانسفورمیشنز ہمیں اپلائی کر لینی ہے تاکہ ہماری بیول جو ہے وہ ایکول ڈسٹنس پر ہو اس طرح سے یہاں تک اسی طرح میں ٹاپ جو ایڈ لوپ ہے اس کو بھی بیول کر لوں گا لیکن اتنا سا اب میں ایڈ کرتا ہوں اس میں ایڈ لوپ یہاں پر اور اس کو بیول کرتا ہوں یہاں تک اب اس کے ٹاپ پیس کو میں ایکسٹرود کر لوں گا تاکہ ہم دلکل کا ٹاپ پارٹ بنا سکیں تو یہاں تک اس کا فرنٹ ایج سلیکٹ کروں گا اور اس کو لے جاؤں گا جی ایکس ایکس ایکسس میں موف کر لوں گا ادھر تک اب میں کیا کروں گا یہاں پر اس کی بیٹ جو ہے اس کو میں ایکسٹرود کر لوں گا لیکن ایکسٹرود سے پہلے ایک بار میں اس کو ایکسٹرود کر لوں گا مائنر سا اور دین میں اس کو ایکسٹرود ڈاؤن کر لوں گا یہاں پر اب کٹ آؤٹ کرنے کے لیے ویل کی جو کٹنگ ہوتی ہے باڈی میں اس کو ایڈ کرنے کے لیے میں ایڈ کروں گا سلنڈر اور اس کے ورٹسز رکھوں گا سکسٹی آئی تنگ تھرٹی ٹو رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی ریجلیشن مل سکے اور روٹیٹ کر لیتا ہوں میں اس کو اسٹر ایکشن میں سکیل ڈاؤن کرتا ہوں یہاں پر اسی پر میں میرر موڈی floor اپلائی کر دوں گا اور اس کو لنک دے دوں گا میں اس فکر اوبجیکٹ کا باڈی بارڈ کا اور اس کو موڈ کر لیتا ہوں تھوڑا سا ایکسٹریکشن میں یہاں پر اپلائی کرتا ہوں میرر موڈی فر اور اپنی باڈی پر آگر میں یہاں پر اپلائی کرتا ہوں بولین موڈی فر اور لنک کر دیتا ہوں ان سلنڈرز کو اپلائی کر دوں گا بولینڈ موڈیفائر اور سلنڈرز کو ریلیڈ کر دوں گا اس طرح سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ٹائر کی جو کٹنگ ہے وہ ہو گئی ہے شیئر سموتھ کریں گے اور یہاں سے آ کر میں نارملز آٹو سموتھ کو آن کر دوں گا اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ریڈیل شیپ تھی ہماری وہ سموتھ ہے اور ایجز ہمارے آٹومیٹکلی شارپ ہو گئے تو ابھی میں اس فیز کو تھوڑا سا ڈاؤن لے جاتا ہوں یہاں پر بناتا ہوں اس کا فرانٹ کلاس آئی انہر ایکسٹٹورد یہاں پر میں ایک ایڈی لپ ایڈ کروں گا کیونکہ یہاں پر ایک کٹ ہے تو کٹ ایڈ کرنے کے لیے میں ایڈروپ ایڈ کر دوں گا یہاں پر اور اس فیز کو بھی میں کروں گا انہر ایکسٹرورد یہاں پر اس فیز کو بھی کر دوں گا انہر ایکسٹوڈ ایس زی اور انتینو فیسز کو میں سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پر آنگا ایکسٹروڈ میں ایکسٹروڈ ایسے ہم ایکسٹروڈ کریں گے تو وہ اپنے اپنے ہی فیسنگ میں ایکسٹروڈ ہوں گے یہاں پر اب میں اس کے سینٹر میں ایک ایسٹو پیٹ کر لیتا ہوں تاکہ میں ہاپ موڈل جب کمپلیٹ کر لوں دوسرے سائٹ بارے موڈل کو ہم ریلیٹ کر کے وہاں پر میرر موڈیفر اپلائی کر سکیں تو ابھی میں اسی موڈل کے اندر ہی یہاں پر ایک ایسٹروپ ایڈ کروں گا ایسٹروپ ہم ایڈ کر دیتے ہیں نائف ٹول کے ساتھ تاکہ میں اس وائٹ پارٹ کی سیلیکشن لے کر اس میں میٹیریل فل کر سکوں یہاں پر کٹ میں نے ایڈ کر دیا ابھی میں اسی فیس کو بیبلیکیٹ کر لوں گا اور لے آتا ہوں تھوڑا سا آگے یہاں پر اور اسی سے میں یہ سائیڈ والی لائٹ بھی بنا دوں گا اب یہاں پر دور لوگ ہے تو دور ہینڈل ہمیں بنانے کے لیے یہاں پر ایک فیس چاہیے فیس کو میں انر ایکسٹروڈ کرتا ہوں اور اس کی سکیلنگ کر کے میں ایکسٹروڈ کر دیتا ہوں اس طرح سے یہاں پر میں سنیپنگ آپشن آن کروں گا یعنی کہ شفٹ ایس پریس کروں گا اسے سنیپنگ آپشن آنا چاہیں گے یہاں پر کرسر آ جائے گا اور یہاں پر میں ایڈ کر لوں گا سلنڈر سلنڈر کے سیکمنٹس میں رکھوں گا سکسٹی اس کے میں ورٹیسز کو رکھوں گا سکسٹین اور اسے روٹیٹ کر لیتے ہیں وائی ایکسز میں نائنٹی ڈگری پر اور فرنٹ ویو میں آ کر میں یہاں پر اس کی ایڈجسمنٹس کر لوں گا شفٹ ایس پریس کریں گے تو آپ کی انسلیکٹڈ فیسز جو ہیں جیومیٹری جو ہے وہ ہائیڈ ہو جاتی ہے اور جو سلیکٹڈ فیسز ہوتے ہیں ورٹیسز وہ ویزیبر رہتے ہیں تو یہاں پر میں کٹ ایڈ کر دوں گا جے پریس کر کے اور ادھر بھی کٹ ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو باٹم ہاف سے میں ریموو کر دوں گا فیل فیس کر دوں گا یہاں سے اور شیڈ سمووڈ اب ہمارا جو ہے دور ہینڈل وہ بھی بن گیا ہے یہاں پر میں بناؤں گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں باڈی کے ساتھ ویل کا کورٹ وہ بنائیں گے تو اس کو بنائنے کے لیے میں ایڈٹ موڈ میں آؤں گا آٹ ایچ پریس کروں گا تاکہ میری جو ہیڈن فیسز تھے وہ ویزیبر ہو جائیں تو یہاں پر میں ایک کٹ ایڈ کروں گا ان کے درمیان اور اسی طرح اس سائیڈ پر بھی اور ادھر بھی آئٹ کر دوں گا اب میں ان کے سینٹر فیسز کو سلیکٹ کروں گا یہاں تک اور اسی طرح پچھلے فیسز کو بھی سلیکٹ کر لیں گے ان کو میں ڈبلیگیٹ کروں گا اور آرڈ ایس کر کے سکیل ڈاؤن کر لوں گا یہاں تک ہم میں سکیل کروں گا ایس وائے وائے ایکسز میں یہاں پر اور ان کو ایکسٹرورڈ کر دیں گے ایکسٹرورڈ ایلانگ نارمالز یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماری باڈی کا جو ٹائر کا کور تھا وہ بھی بن گیا اور اب بناتے ہیں اس کے میرر تو میرر بنانے بہت ہی سمپل ہیں یہاں پر میں پھر سے کیوب ایڈ کروں گا کیوب کو چھوٹا کر لیتے ہیں ایس بی اس کی پیس سکیل بناتے ہیں یہاں تک اور تھکنیس میں اس کی بنا لوں گا ایس ایکس کے ساتھ اور اس فیس کو میں ای ایس کروں گا ایکسٹرورڈ انر آئی کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس فیس کو میں ریموب کر دوں گا اور اس لیگ Family کو سریکٹ کروں گا اور ایم کے ساتھ ایڈ سینٹر مرڈ کروں گا اب اس پوائنٹ کو سیلیکٹ کر کے میں موو کر لوں گا تو یہاں پر میرے پاس کچھ ایسی شیف بن جائے گی اسی طرح میں مینر کا انر پارٹ جو ہے وہ بھی بنا لوں گا کچھ اس طرح سے اس سکیل ڈاؤن کروں گا وائے اور ای کر دوں گا ایکسٹرورڈ اس سائیڈ پر ابھی اس کو بھی ہم شیر سموتھ کر دیں گے اور آٹو سموتھ آن کر لیں گے یہاں پر میں اس کے آٹو سموتھ کی جو ڈگریز ہے اس کو بھی کم کر سکتا ہوں ففٹین پر کر سکتا ہوں تب یہ شارپ ہو جائیں گے ایج اور نہیں تو آپ اس کو تھرٹی ڈگری پر ہی رہنے دیں اور جس ایجز کو آپ نے شارپ کرنا ہے ان ایجز کو سیلیکٹ کریں اور کنٹرول ای کر کے مارک شارپ کر دیں اس سے کیا ہوگا آپ کا ویسا ہی ایفیکٹ بن جائے گا جن ایجز کو آپ شارپ کرنا چاہیں گے وہ شارپ ہو سکتے ہیں اس طرح سے اس کی میں پوزیشن ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پر سکیل ڈاؤن کروں گا اور اس پر میرر موڈیفائر اپلائی کر دیتا ہوں ابجیکٹ دوں گا میرر ابجیکٹ کار کی باڈی کو اور وائ اکسز میں کر دیں گے میرر اسی طرح میں اس کے ایڈٹ موڈ میں آوں گا اور رائٹ کلک کرتا ہوں یہاں پر شفٹ رائٹ کلک کریں گے تو آپ کا کرسر وہاں پر ڈریک ہو جائے گا یہاں پر میں ایک سلنڈر ایڈ کروں گا سلنڈر کے سیگمنٹس رکھتا ہوں ایڈ اور سکیل ڈاؤن کرتے ہیں سکیل اپ کروں گا اور روٹیٹ کر دوں گا اس کو اس طرح سے اور ایس کے ساتھ بھی آپ اس کی اس کا ریڈیس جو ہے وہ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں اور انہی میررز کو میں لے جاتا ہوں اس جگہ پر اب میں بناتا ہوں اس کے بیک والے یہ پائپس گری کلر گے تو پائپس بنانے کے لیے بھی میرر اپلائی کر دوں گا اس پر بھی لنک کریں گے باڈی اپجیکٹ کو وائیڈر ایکشن میں اور سمپلی آپ اس کی آرڈ ٹرانسفرمیشنز کو اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ میرر اپجیکٹ نہ بھی اٹائچ کریں تو آپ اپنے اپجیکٹ کو میرر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا اوریچن پوائنٹ جو ہے وہ سینٹر میں ہونا چاہیے تو یہاں پر میں سلنڈر کو سکیل ڈاؤن کر لیتا ہوں یہاں سے ہم کیوٹی کیوٹی کو آن کر لیتے ہیں اس ریفرنسفرمیشنز کو میں اس جگہ پر رکھ لیتا ہوں اس کو نیچے لے جاتے ہیں باڈی کے ساتھ اٹائچ کر دیں گے اس فیس کو میں لے آتا ہوں ٹاپ پر یہاں تک اب یہاں سے ہم بنائیں گے ایسی راؤنڈ شیف تو ایسی راؤنڈ شیف بنانے کے لیے ہمارے پاس بلینڈر نے بہت ہی اچھا ٹول کریٹ کیا ہے تو اس ٹول کو ہم یہاں پر یوز کریں گے یہ رہا وہ ٹول اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں سپن اور اپنا کرسل لے کے آتا ہوں اس ایچ کی پوائنٹنگ پر اس جگہ پر اور ٹول سیٹنگز میں آئیں گے یہاں پر ٹاپ پر بھی آپ کو ٹول سیٹنگز دکھائی دیں گی اور سمپلی آپ این پینل میں یہاں پر بھی ٹول کی سیٹنگز دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو ایکس کروں گا کیونکہ میں ایکس ایکسز میں اس کو ایکسٹوڈ کروں گا اور یہاں سے ہم اس طرح سے اس کو ایکسٹوڈ کر دیں گے اب اس کی بینا کہیں کلک کیے اس کی سیٹنگز میں آئیں گے اور سیٹنگز میں یہاں پر میں اینگل کو کر دوں گا نائٹی ڈگری اور سٹیپس جو ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایٹ کر لیتے ہیں اور سیمن سیمن کر لیتا ہوں ابھی آپ یہاں سے اس کو موگ کر کے بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں ادھر اس فیس کو میں ایکسٹوڈ کروں گا ایک بار پھر فیس کو ریموگ کر دوں گا اور ایچ لوب کو اٹیچ کر دوں گا اس کے ساتھ اگر آپ کلپنگ کو آن کریں گے تو یہ آٹو مرچ ہو جائیں گے اس کو بھی شیڈ سمودھ کر لیتا ہوں اور آٹو سمودھ کو انیبل کر لیں گے ابھی میں اس فیس کو ڈبلیگیٹ کر لوں گا اور اس کا بیک پائپ اس کو بھی یہیں سے بنا لیں گے آل ٹیس کر کے اس کا ریڈیس چھوٹا کریں گے یہ بھی ایڈ ہو گیا اب بناتے ہیں اس کی ٹاپ لائٹس تو لائٹس کو بنانے کے لیے میں اس ویٹیکس کو سلیکٹ کروں گا اور سنیپ کروں گا کرسر کو یہاں پر پھر ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پر سلنڈر تو سلنڈر کو میں ایڈیٹ مورڈ میں چھوٹا کر لوں گا اس پر بھی ہم میرر موڈیفائر اپلائی کر دیں گے اور لنک کر دیں گے ویکل کو وائیڈ ڈریکشن میں روٹیٹ کرتا ہوں نائٹی جی زی اس کیل اپ کروں گا یہاں پر اور پھر فرانٹ ویو میں آ کر اس کی تھکنس بنا لیں گے یہاں پر ہمیں فرانٹ فیس کو سلیکٹ کروں گا اور آئی کروں گا انر ایکسٹوڈ کے لیے اسی طرح ایکسٹوڈ کر کے لائٹ بنا دیں گے اسی کے ایڈیٹ مورڈ میں رہتے ہوئے میں ایڈ کروں گا کیوپ اور کیوپ کو کر لیتا ہوں چھوٹا یہاں پر اس کی باکس لائٹ جو ہے وہ بھی ہم بنا لیں گے اس جگہ پر اس کا بھی فرانٹ فیس ہم سلیکٹ کریں گے اور انر ایکسٹوڈ کر کے ایکسٹوڈ کر دیں گے دیجئے اس کو بھی شیئر سموود کر دیں گے اور آٹو سموود آن کر دیں گے اب ہم بناتے ہیں اس کے ویل تو ویل بنانے کے لیے میں ایڈ کروں گا سیلنڈر اور سیگمنٹس رہنے دیکھتے ہیں سکسٹین روٹیٹ کرتا ہوں یہاں پر سکیل کرتا ہوں اور اس کے سینٹر میں ایک ایچلوپ ایڈ کروں گا اور اس کا ہاف سلنڈر جو ہے اس کو میں ڈیلیڈ کر دوں گا اور اپلائی کر دیتا ہوں یہاں سے میرر موڈیفائر زی ڈریکشن میں اور ایک اور میرر موڈیفائر میں ایڈ کروں گا اسی کو آپ ڈبلیگیٹ کر سکتے ہیں شفٹ ڈ کے ساتھ یہاں پر اور میں اس کا لنک دیتا ہوں یہاں سے ہماری وکل کا اور میرر کرتے ہیں وائے اور ایکس ڈریکشن میں زی کو ہم آف کر دیں گے اسی طرح میں اس کو موڈ کر کے یہاں پر لے کے آوں گا تو آپ دیکھتے ہیں صرف میں ایک ہی ٹائر بناوں گا اور باقی چاروں ٹائر میرے آٹومیٹکلی میرر ہو جائیں گے تو یہاں پر ایڈٹ موڈ میں آتے ہیں اس کا سکیل اپ کرتا ہوں کلپنگ دونوں کی ہم آن کر لیں گے جی ایکس آو ساری جی وائے اس کو سکیل اپ کرتے ہیں اس کو موڈ کر لوں گا میں ادھر اور جی زی یہاں پر اب میں اس کو موڈ کر لیتا ہوں اپجیکٹ موڈ میں یہاں پر ایڈٹ موڈ میں آوں گا اس کا سکیل ڈاؤن کروں گا تکنس بنائیں گے ٹائر کی اور اس کا یہ والا ایج میں ہے سیلیکٹ کروں گا اس کو بیول کر دوں گا یہاں پر اسی طرح میں اس کا سینٹر فیس سیلیکٹ کروں گا اور اس کو ایکسٹرود کر دوں گا اس اور جی وائے یہاں پر ریفرنس سیمیس کو دیکھتے جائیں اور ویسا ہی موڈل آپ اسی لی بنا سکتے ہیں انہاں ایکسٹرود کریں گے ایک سٹیپ اور دین پھر ایکسٹرود کریں گے اور سکیل ڈاؤن کر دیتا ہوں میں یہاں تک اب میں ایکسٹرود کرتا ہوں انہاں ایکسٹرود اور دین ایکسٹرود اور یہاں پر کر دوں گا ہلکا سا بیول اس کو بھی شیڈ سمودھ کر دیں گے اور اوٹو سمودھ آن کر دوں گا اس طرح سے اب میں اس کا جو پہلا میرر موڈیفائر تھا اس کو اپلائی کر دوں گا اور انہاں فیس جو ہے اس کا ٹائر پر اندر والا اس کو میں انہاں ایکسٹرود کروں گا اور بنا دیتا ہوں اس کا سینٹر راڈ یہاں تک اس کروں گا سکیل اپ اور ٹین ای فیس کو ریموڈ کر دیں گے اور ایج لوگ کو ہم جوائنٹ کر دیں گے اس طرح سے ہمارے ویل بھی بن گئے ہیں اب بناتے ہیں پیک بمپر تو اس کو بنانے کے لیے میں ایڈ کروں گا کیوپ ایج کو میں بیول کر لوں گا تاکہ میں یہاں پر اس کو ایکسٹرود کر سکوں ان دونوں فیسز کو میں سلیکٹ کروں گا اور سمپلی آپ سینٹر میں ایک ایچ لوپ ایڈ کر کے ون سائٹ کو بنا سکتے ہیں ایزیلی اور دوسری سائٹ پر ہم میررر مارڈیفائر اپلائی کر لیں گے تو یہاں پر میں اس کو ایکسٹرود کر لیتا ہوں اور اسی فیسز کو میں دبلیگیٹ کروں گا اور ٹاپ پر لے جاتا ہوں اور ایکسٹرود کر لیتا ہوں زی ایکسز میں یہاں پر اب میں اس کے فیسز کو سلیکٹ کروں گا اور شفٹ زی سکیل کر لیتا ہوں اور اس کو لے جاتا ہوں اس جگہ پر یہ بن گی آپ کی بیک لائٹ اب اس کا ہافٹ جو ہے اس کو ہم ریموو کر دیں گے اور ایڈ کر دیتے ہیں میررر مارڈیفائر اسی طرح میں اسی اپجیکٹ کو دبلیگیٹ کروں گا اور پرنٹ پارٹ بھی اس کا بنا لیتے ہیں یہاں سے میں ان فیسز کو ریموو کر دوں گا اور ان کو سلیکٹ کروں گا اور روٹیٹ وائف وانیٹی یہاں پر اس کا یہ والا فیسز میں تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کر دوں گا then اسی فیسز کو دبلیگیٹ کروں گا اور یہاں پر لے جاتا ہوں فرانٹ لائٹ بنانے کے لیے اس کو ایکسٹوڈ کروں گا اس کا یہ والا فیسز میں لے کے آتا ہوں فرانٹ پر اب میں اسی لائٹ کو دبلیگیٹ کرتا ہوں اور نیچے لے آتا ہوں then اس فیسز کو ڈبلیگیٹ کروں گا اور اس کا بنا رہتے ہیں فرانٹ گریل ایکسٹوڈ وائی ایکسز اس فیسز کو میں ریموو کر دوں گا اور ایچ لوب کو جوائنٹ کر دوں گا کلیپ لنگ کو آن کریں گے تاکہ آٹو مرچنگ ہو سکے اور اس فیسز کو میں سلیکٹ کروں گا لے جاتا ہوں یہاں پر ہمیں اس کیوپ کو سلیکٹ کروں گا اور جی زی کر دیتا ہوں زی ایکسز میں سکیل اب میں اس کو ڈبلیگیٹ کروں گا جی زی لے آتا ہوں یہاں پر اس کو سکیل کر لیتا ہوں زی ایکسز میں اتنا اور then اس کو ڈبلیگیٹ کر لیتا ہوں L کے ساتھ آپ فیل سلیکشن لے سکتے ہیں اور ان دونوں کو میں ڈبلیگیٹ کر لوں گا یہاں پر پھر سے سلیکشن لیتے ہیں دونوں کی اور ڈبلیگیٹ کر لیتے ہیں یہاں تک اور میں یہی بڑا بار کیوب کا اس کو ڈبلیگیٹ کر لوں گا اور انڈ پر لے جاؤں گا یہ ہماری بن گئی گریل تو اب بناتے ہیں اس کا فرنٹ پارٹ یہ بلیک پارٹ تو بلیک کو بنانے کے لیے میں اسی کے ایڈٹ موڈ میں آوں گا اور یہاں پر سنیپ کرتا ہوں اپنا کرسر ایڈ کرتا ہوں کیوب کیوب کو سکیل ڈاؤن کروں گا کلپنگ کو آف کریں گے اور then on کر دی اور اس کے اس فیس کو میں ایکسٹود کر لوں گا فرانٹ میں یہاں تک اب میں اس فیس کو سلیکٹ کروں گا اور ایکسٹود کر لیتا ہوں اس فیس کو سلیکٹ کروں گا اور then میں سلیکٹ کروں گا یہ ایک ہی فیس ہے یہاں پر اس کو میں موو کر لیتا ہوں اب اس گریر رنگ کو بنانے کے لیے بہت ہی سیمپل ٹکنیک یوز کرنے والا ہوں میں تو یہاں پر میں اس کے ایڈٹ موڈ میں آ جاتا ہوں اور اپنے کرسر کو سنیپ کر لیتا ہوں یہاں پر ایڈ کرتا ہوں میں پلین روٹیٹ کروں گا وائے ایکسز میں اور سکیل کر لوں گا زی ایکسز میں اس کا آن لی فیس ہم ریموو کر دیں گے اور رنگ کو سلیکٹ کروں گا کنٹرول بھی کروں گا اگر میں بھی پریس کروں گا تو میرا ورٹیکس لیول ہوگا لیکن اس سے پہلے میں اس کی سکیل اور روٹیشن کو اپلائی کر لوں گا دوبارہ کرتے ہیں وی پریس کریں گے ورٹیکس بیول اور یہاں پر سپرول اپ کر کے میں سیگمنٹس ایڈ کر دوں گا اور اس کی راونڈنس بنا دیں گے یہاں پر میں موڈیفائر میں ایڈ کروں گا سکن موڈیفائر اور اس کے بعد ایڈ کروں گا سبڈیویان موڈیفائر لیول ٹو پر میں ایڈٹ موڈ میں آوں گا تمام ورٹیسز کو سلیکٹ کروں گا اور کنٹرول اے کروں گا کنٹرول اے کے ساتھ آپ اس کے ریڈیس کو کنٹرول کر سکیں گے تو ریڈیس میں رکھ دیتا ہوں اس کا اتنا جیسا کہ ریفرنس ایمج میں دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں اپلائی شیئڈ سموتھ اب یہ والی لائٹس بنانے کے لیے میں انہی لائٹس کو ڈبلیکیٹ کر لوں گا ڈبلیکیٹ موڈ ایکس موڈ زی اور ان کی یہ باکس لائٹس کو میں کر دوں گا ری موڈ اور اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پوزیشن کر دیتے ہیں یہاں پر سکیل ڈاؤن اب ہم بناتے ہیں اس کی نمبر پلیٹ اور بناتے ہیں فرنٹ لائٹ تو اس کے لیے میں اسی اپجیکٹ کے ایڈیٹ موڈ میں جاؤں گا اس فیس کو ڈبلیکیٹ کر لوں گا وائے ایکسز میں ساری ایکس ایکسز میں اس ایج کو میں سلائٹ کر لیتا ہوں یہاں پر جی وائے ایس ڈی اور ای ایکسٹروڈ تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور موڈ کر لیتا ہوں یہاں پر اس کا جو انر فیس ہے اس کو میں آئی کروں گا یہاں پر اور یہ والا فیس ریموڈ اس ایج کو میں ادھر جوائنٹ کر دیتا ہوں then اس فیس کو میں ایکسٹروڈ کر دوں گا یہاں پر ابھی میں اسی فیس کو ڈوپلیکیٹ کروں گا اور موڈ کر لیتا ہوں یہاں پر اور لے آتا ہوں میں اس کو اس جگہ اس کو میں ایکسٹروڈ کر لیتا ہوں یہاں پر اب ہمارا جو موڈل ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم لگائیں گے سپر مٹیریل تو کلر فیلنگ کے لیے میں اتنے کلرز کے مٹیریلز نہیں بناوں گا میں سمپلی کیا کروں گا ایک فوٹو شاپ میں ایمیج بنا لوں گا اس میں کیوبز بنا کر سکیرز بنا کر اس میں وہ والے کلرز ایڈ کر دوں گا جو اس موڈلز میں ہیں تو اوریڈی میں نے اسی ایک ایمیج بنا لی ہے تو سب سے پہلے میں ہم اس کے موڈیفرز کو ابجیکٹ کا جو موڈیفرز ہیں ان کو اپلائی کر لیں گے اور مرج کر لیں گے تو کار کا جو باڈی پارٹ ہے اس کو میں میرر کر لیتا ہوں یہاں پر ریموو فیس کریں گے ادھر بھی میں ایس لوک ایڈ کرتا ہوں اور ان فیسز کو ریموو کر لیتا ہوں ایک ایس لوک یہاں پر ایڈ کریں گے ان فیسز کو بھی اس طرح سے ریموو کر لیں گے یہاں پر ہم ہم کٹ ایڈ کر دیں گے دین اس فیسز کو ریموو کر دیں گے اب میں اس پر بھی لگا دیتا ہوں میرر موڈیفرز و ایکسز میں اور اپلائی کر دیتا ہوں اس ابجیکٹ کو اس کے ساتھ کمبائن کر دیں گے اس پر بھی میرر موڈیفرز اپلائی اور جتنے بھی ہمارے پاس ابجیکٹ ہیں ان پر ہم میرر موڈیفرز یا کوئی بھی موڈیفرز لگا ہے اس کو ہم apply کر دیں گے اور body part کے ساتھ merge کر دیں گے میں نے تمام objects کو joint کر لیا ہے یہاں پر بس ایک object ہے جو کہ ہے ہمارا vehicle کا تو اس کو میں move کر لیتا ہوں اب یہاں پر apply کر لیتا ہوں all transformations reference image کو ہم remove کر دیں گے اور اس پر add کر دیتے ہیں material material بناتے ہیں material کو rename کریں گے low poly width curve اور اسی name کو ہم copy کر لیں گے اور paste کریں گے collection میں اور object پر تو ابھی میں آؤں گا UV editing میں اور reference image کو میں لے جاتا ہوں یہاں پر UV editing میں میں پہلے UV editing کو لے جاتا ہوں shading editor میں اور یہاں پر میں ایک texture add کرتا ہوں ctrl t press کر کے اگر node vangular add on آپ نے enable کیا ہوا ہے تو آپ ctrl t کے ساتھ اس کو add کر سکتے ہیں texture node کو تو یہاں پر میں image link کرتا ہوں اس image کا link آپ کو description میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کر download کر سکتے ہیں اور use کر سکتے ہیں تو ابھی میں واپس آتا ہوں UV editing میں یہاں پر میں آپ کو image دکھاتا ہوں تو اس image میں کچھ خاص نہیں ہے صرف colors add کی ہیں جو color ہمارے model میں تھے تو صرف اونی colors کو میں نے add کیا ہے اب میں آتا ہوں edit mode میں اور یہاں پر میں کر لیتا ہوں اس کو textures پر edit mode میں آئیں گے تمام faces کو select کروں گا اور یہاں پر UVs میں آ کر ان کو move کر دوں گا اس red color میں ابھی ہم جس face پر جو بھی color ہم نے add کرنا ہے اس کو میں select کروں گا ان faces کو اور move کر دوں گا اس color bar میں تو اس سے کیا ہوگا اس پر وہی color add ہو جائے گا یہاں پر light میں color add کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اس light کو تھوڑا سا باہر لے آؤں گا gx یہاں پر اور اس کے center میں edge loop add کروں گا تو ان edge loops کو میں select کر لوں گا اور bevel کر لوں گا control b یہاں تک اب میں اس کی selection جو ہے UVs editing میں اس کو میں لے جاتا ہوں white color پر تو اس پر بھی white color اس طرح سے add کر سکتے ہیں آپ میں نے colors add کر لیے ہیں اپنے فکر میں تو یہاں پر میں material موڈ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں colors add ہو گئے ہیں add کروں گا یہاں پر ایک plane object اس طرح سے اور ایک object میں plane object add کر دوں گا background کے لیے یہاں پر اس کا material اور rendering جو ہے وہ میں رکھوں گا tone type جیسے tone shader ہوتا ہے ویسی تو یہاں پر میں camera بھی add کر لوں گا camera add کر لیتے ہیں جو ہماری reference image ہے pure ref کی image اس کو right click کر کے یہاں سے window minimize کر سکتے ہیں shot کی ہے control m یہاں پر میں rendering جو ہے وہ evay ہی رہنے دوں گا viewport samples جو ہے ان کو 64 کر دیتے ہیں اور rendering samples جو ہے ان کو 128 کر دوں گا ambient occlusion کو on کروں گا bloom کو on کروں گا اور screen space reflections کو اب آتے ہیں ہم اپنی material settings میں تو یہاں پر میں اسی window کو extend کر لیتا ہوں اور open کرتا ہوں shading editor background کو select کروں گا new material کرتا ہوں background vg سب سے پہلے camera view camera کو set کر لیتے ہیں frame میں crop کروں گا 1500 by 1500 یہاں سے میں log کر لیتا ہوں camera to view camera کو select کروں گا اور اس کا جو focal length ہے اس کو میں 155 کر دوں گا یہاں پر اس کا anger رکھوں گا کچھ اس جگہ پر اس طرح سے اب میں rendering preview میں رکھتا ہوں اور یہاں پر میں scene word کو on رکھوں گا اور scene lights کو بھی on رکھوں گا یہاں پر میں جو word strength ہے اس کو میں zero کر دوں گا اور add کر دیتا ہوں ایک point point light point light کو میں رکھوں گا اس جگہ پر اور اس کی strength کو میں بڑھا دوں گا strength کر دیتا ہوں میں 500 یہاں پر gz یہاں پر move کر لوں گا اب آتے ہیں اپنے object کے material سیٹنگز میں تو یہاں پر material ہمارا already بنا ہوا ہے لیکن ہمیں بنانا ہے tone shader تو سب سے پہلے میں principal shader کو remove کروں گا اور add کرتا ہوں یہاں diffuse diffuse کو میں لنک کر دیتا ہوں surface کے ساتھ اس طرح سے اب میں یہاں پر search بعد میں آؤں گا اور لکھوں shader to اب میں اس کی linear جو ہے اس کو میں دیتا ہوں constant پر اور اگر میں white color کو move کروں گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے tone shader to color tone shader بن گیا ہے تو یہاں پر میں ایک اور color add کروں گا اس کی value رکھتا ہوں grey یہاں پر اب میں move میں سلوٹ کو یہاں پر add کروں گا اور جو میرا texture ہے اس کو move کر لیتا ہوں یہاں پر اور color جو ہے اس کو میں رکھوں گا top slot میں color 1 میں رکھیں گے ہم اپنا texture اور color 2 میں اپنا shader اور یہاں پر blending mode رکھوں گا multiply اس کو کر دیتے ہیں full add کر دیتا ہوں color کو میں surface میں background جو ہے اس کو میں رکھوں گا emission shader میں تو یہاں پر add کرتا ہوں میں emission shader اور emission shader کا color ہے اس کو میں رکھوں گا تھوڑا سا light orange اب اس floor میں select کروں گا یہاں new material add کرتا اور اس کو rename کرتے ہیں floor add کروں گا میں emission shader اور color کروں گا اس کا black اب میں add کروں گا mix shader اور then add کروں گا transparent shader add کروں گا میں یہاں پر gradient texture یہاں پر texture میں آئیں گے gradient texture اور gradient texture کو select کروں گا control t اس سے mapping node add ہو جائیں گے اور mapping node کو میں object کروں گا vector کے ساتھ link اور یہاں پر linear کے جگہ ہم رکھتے ہیں koordinatik sphere add کروں گا میں یہاں پر color ramp اور color کو attach کر دیتا ہوں factor کے ساتھ اور اس color ramp کو view کرنے ریم کو view pod میں دیکھ نے کے لیے ہم control shift left mouse button click کریں گے تو یہ view ہو جائے گا ہمارے view میں یہ texture تو اب یہاں پر میں اس کی adjustments کرتا ہوں black کو میں slide کر لوں گا یہاں پر اور white کو میں slide کر لوں گا یہاں پر میں اس color کو factor کے ساتھ attach کر دوں گا اور then view کریں گے ہمارا mix shader اب ہم کیا کریں گے اس کے material settings میں آئیں گے اور material setting میں blending mode کو میں رکھوں گا alpha blend پر اور اس کو کر دیتے ہیں switch اب کیا ہوگا اس کا shadow ہے وہ تیار ہو گیا ہے لیکن اس کی adjustments ہم کریں گے تھوڑی سی white کو میں لے جاتا ہوں یہاں پر black کو میں لے جاتا ہوں یہاں پر اب میں اپنی wickle کو دوبارہ select کروں گا اور یہاں پر mixing factor ہے اس کو میں کر دوں گا 0.5 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا پیارا tone shader ہمارا بن کیا ہے لیکن اس میں کمی ہے outlining کی تو outlining کے ایڈ کرنے کے لیے میں select کروں گا اپنے wickle کے model کو اور modifier میں آؤں گا ایڈ کروں slot modifier modifier تو یہاں پر جو offset ہے اس کو میں کر دوں گا negative 0.1 اور یہاں پر normals میں آؤں گا تو کر دوں گا flick اس ہی طرح material میں آؤں گا material offset جو ہے اس کو میں کر دوں گا one اور یہاں پر material کی ایک بناتے ہیں slot اور یہاں پر add کروں گا new material rename black add کرتا ہوں یہاں پر میں emission shader جس کا color رکھیں black کیونکہ ہمیں black outlining چاہیے تو یہاں پر میں اس کا color بھی رکھ دوں گا black اس طرح سے اور اب ہم آئے گے اپنے black material کی setting میں یہاں پر میں settings میں آگر click کروں گا back face pulling اس سے کیا ہوگا آپ کی outline جو ہے وہ add ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے correct outlining لینے کے لیے ہم اپنے objects کے جو normal facing ان کو correct کر لیں گے تو یہاں پر اگر میں دیکھوں یہاں پر back face کرتے ہیں اور modify کو کر دیتا ہوں میں ایک دفعہ off تو یہاں پر ہمارے کچھ faces جو ہیں وہ flip ہیں جیسے کہ یہاں پر light face جو ہے ان دونوں lights اور recalculate outside اس سے آپ کے تمام faces جو ہیں وہ outside میں normal facing جو ہے ان کی وہ accurate ہو جائے گی اور then ہم دیکھتے ہیں اس کی rendering اب اس پر جو outline ہے وہ بہت ہی cool لگے گی اور equal ہو گی وہ آپ کے model کو خراب شیڈنگ آپ کے model کی شیڈنگ ہے اس کو خراب نہیں کرے گی پر ایک بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں extras کو off کر دیتا ہوں اور اپنی vehicle کو select کرتا ہوں یہاں پر آپ جتنی thickness رکھیں گے آپ کا model میں اتنی outline stroke so has کا وہ بڑھ جائے گا تو میں اس کی settings رکھتا ہوں یہاں پر اور اب میں change کروں گا اپنی light position کو یہاں سے میں ایک اور 3D view extend کر لیتا ہوں اس light کو adjust کروں گا میں جہاں پر مجھے اچھی shadings لگیں آپ بھی اپنی light کو اپنے حساب سے adjust کر سکتے ہیں تو یہاں پر مجھے light بہت اچھی دکھائی دے رہی ہے میری shading بھی کافی اچھی نظر آ رہی ہے تو اس کو کرتے ہیں اب ہم final render سیٹنجز آپ کو دکھا دیتا ہوں سیمپلز رکھیں گے ہم 128 اور ان فیچرز کو میں on رکھوں گا پر یہاں پر compression کر لیتے ہیں پی اینجی فارمیٹ کا 100 اور کرتے ہیں final render تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری rendering کافی اچھی ہوئی ہے tutorial کو start سے end تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ امید کرتا ہوں آپ لوگ نے میرے tutorial سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا تو میں بھی یہ ہی چاہوں گا کہ آپ میرے tutorial کو دیکھیں اور ویسی ہی پوست